مجھے انٹرنیشنل نمبروں سے کال کرنا بند کرے میں یا ہم وہ ڈرنے والے سٹورنٹس نہیں ہیں جو آپ کے اون لائن یا انٹرنیشنل تریڈ سے ہم ڈریں گے ہمیں اورگمسکیشن دے تو ہم چلے جائیں گے یو سی بی کی طرح آج ہم لوگوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ ارگنائز کے ہم پچھلے دو ہفتے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ ہمیں اون لائن ہماری جو اگزام ہے وہ اون کیمپس کے بجائے آن لائن کیا جائے وجہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا گیا آن لائن ہے ہمیں جو طریقے سکھائے گئے کیونکہ ہم نے میڈز بھی آن لائن دیا تھا یہاں پہ سٹورنٹس ان کے لئے بھی ایشو ہے جو ابھی فرس سمسٹر کے سٹورنٹس ہیں کیونکہ وہ اون کیمپس گئے نہیں وہ کس طرح فیزیکل امتحان دے دیں تو ہم سب کے لئے نکلے ہوئے اور ہمیں اگزام آن لائن ہونا چاہیے ہمارا دوسرا ہمارا مطالبہ اعتراض دو باتوں کا ہے ایک تو وہ سٹورنٹس جس لئے ابھی تک آن لائن اگزام اون کیمپس اگزام نہیں دیا وہ فیل ہو جائیں گے اور کیوں فیل ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ان لوگوں کا فائدہ یہ ڈبل فیس پہ چارج کریں گے اور نیکس سمسٹر میں انہیں ڈبل فیس ادا کرنا پڑے گا کیونکہ غریب ہے ہر سٹورنٹس کے پاس کووٹ کی وجہ سے سب سٹورنٹس کی فیملیز کی جابز چلے گئے دوسری بات ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ہمیں فیفٹی پرسنٹ فیس اس سمسٹر کے یا ریفرنٹ کریں اگر یہ والے ریفرنٹ نہیں کر رہے تو دوسری سمسٹر کے جو فیس ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ ہمیں ہمیں چارج کیا جائے ہنڈر پرسنٹ ہم نہیں دیں گے ہاں اور تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کیونکہ ہم نے گورنر صاحب سے بھی ہماری بات چل رہی ہے اب ان کے پی آر او سے اور پی ایس او سے اسسٹرنٹ کمیشنر سے ڈی سی سے ایس پی سے ان سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں وہ ہمیں گورنر سے ملوا رہے ہیں انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ منڈے تک گورنر دبائی سے آ رہے ہیں وہاں پہ آیاشیہ کر کے آ رہے ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ ملوائیں گے ہم نے تیسرا یہ مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ ایف اے اور ایف ایس ای کی سٹورنٹس کے دو کسی کے ڈیٹھ سال کسی کے دو سال ضائع ہو گئے ان لائن ایگزام لے کے ریزلٹ کسی کا بھی تک نہیں آیا جن کا ریزلٹ آیا ہے وہ لیٹ آیا جب انیویسٹنگ کے انیویسٹنگ کے ایڈمیشن ہے وہ بند ہو گئے اب تک کہا تھا ہم نے پریس کلپ سے لے کے گورنر آس تک اتجاج کیا ایک اتجاج ہم نے نمال انیویسٹی سے لے کے یہ گورنر آس تک اتجاج کیا یہ ہمارا بڑا جو پروٹیسٹ ہے جو سب لوگ اس وقت پوری لاہور میں اونلائن مومنٹ چل رہا ہے اون کیمپس کے خلاف یہ مومنٹ کا ہمارا تیسرا پروٹیسٹ ہے یومٹی سامنے دیکھو ملاقات ملاقات بہت دور کی بات ہیں ہمیں سٹورنٹس کو تریٹس کیا جا رہا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ سٹورنٹس کو کیوں تریٹ کریں انہیں فون کر کے انہیں ایمیل کر کے انہیں ٹیکس میسیج کر کے جو میں نے اپنے ٹویٹر آکاؤنٹ پہ اپلوڈ کیا ہے جو ان لوگوں نے لکھے ہوئے اور فون کر کے بتایا کہ اگر آپ نے کل والے پروٹیسٹ میں یا فلا دن والے پروٹیسٹ میں آپ نے حصہ لیا تو آپ کو انیویسٹی سے ریسٹگیٹ کیا جائے اس طرح کی تریٹس ملنے حراس کر رہے ہیں یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وقلہ برادری بھی ہیں آل پاکستان جتنے بھی وقلہ یہاں لاؤر باری سیسیشن کے تو یہ سٹورنٹس بھی یہ وقلہ برادری بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کیس ان لوگوں کے خلاف کیس فائل کرنا چاہتے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہر نمہ بلنمہ ہر بندے کے خلاف ہر انیورسٹی منیجمنٹ کے خلاف ہم لوگ آپ کے ساتھ کڑے کیس فائل کریں گے تو اس چیز پہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہمیں پڑھنے دے ہمارے پاس بہت ٹائم 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 بہت کم جہلے گیا ہے سو ہمیں پڑھنے دے اور ہمیں نوٹفیکشن جو باقی انیورسٹی نے آن لائن کیا ہے ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے لوگ کیوں نہیں دیکھیں سب سی بڑی انیورسٹری اس وقت لاہور میں بلا کون سی ہے پنجاب انیورسٹری پنجاب انیورسٹری نے نوٹفیکشن دے دیا کہ آپ لوگوں کا آن لائن ہو جائے گا لسیو نے کہ دیا کہ آپ کا آن لائن جائے گا بیزر ڈیو ملتان نے کہ دیا کہ آپ کا آن لائن ہو جائے گا لانبزوں نے کہا بتاہی کام کا آن لائن ہو جائے گا لہا ise تھا کون س itís دیا وš پیزہ تکریبان کوئی دس سے بارہ ہی انیورسٹیا certified سارے پرائیویٹ مافیا مل جوڑ کے ملی بگت کرنا چاہ رہے اسٹورن کے ورگ زیادہ کرنا چاہ رہے ان سے ڈبل فیس چارج کرنا چاہ رہے جو ہم ہونے نہیں دیں گی بلکل اس وقت مین سٹی میڈیا ہمیں کور کر رہے ہیں ہماری انٹرویوز بھی ہے اون لائن بھی ہو رہا ہے ہماری انٹرویوز اور آرٹیکل کی شکل میں بھی ہو رہا ہے اور ایک بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں آپ کے فلیٹ فارم کے طرح آپ کو شکریہ بھی آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انٹرنیشنل نمبروں سے کال کرنا بند کرے میں یا ہم وہ درنے والے سٹورنٹس نہیں ہیں جو آپ کے اون لائن یا انٹرنیشنل تریڈ سے ہم دریں گے ہم کبھی پیچھے نہیں آٹیں گے مجھے خود اون لائن نمبروں سے تریڈ بھی آ رہے ہیں وٹس اپ کے ذریعے کالز کے ذریعے جو میں نے ایس پی کو جمع کروایا گیا ہے نے بتایا بھی ہے اور وہاں پہ گورنرہ اس میں بھی وہ جمع کر رہا ہے ٹویٹر پہ بھی ڈالا ہے یہ مجھے دمکار ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں تو سارے ہٹیں گے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا میں یقین اور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ میری طرح ہے ایک بھی پیچھے ایک بھی بندہ ایک سیکنڈ پیچھے یا ایک انچ تک پیچھے نہیں آتا آپ پیچھے ہٹیں گے